گوڈ مارننگ ایبری باند لازٹ ٹیم ہم نے ایکسل کی فانشل فانشن میں سے ہم نے پی ایم ٹی فانشن کیا تھا آج ہم کرنے جارہے ہیں جو ایف وی منز فیچر ویلیو یعنی جو ہم کرنے جارہے ہیں تو یہ بھی اس کا کیا ہے جو آرگیومنٹ سے جو پی ایم ٹی کا تو فیچر ویلیو چل ہم دیکھتے ہیں کی فیچر ویلیو کا کیا ہے ایکسل فی ایف وی ویلیو ایف وی منز فیچر ویلیو ایکسل فی ایف وی فانشن ایسا فانشل فانشن جو ایکسل کا جو ایف وی فانشن سے وہ کیا ہے ایک فانشل فانشن سے جب آپ یعنی کسی بھی چیز پہ جب آپ انویس کرتا ہے تو اس کی ریٹن میں آپ کو پیسہ مل جاتے کچھ پروفٹ کے ساتھ اس کو ہم کیا کہتے ہیں فیچر ویلیو کہتے ہیں جو انویسمنٹ کو یعنی کیا کرتے ہیں ریٹن کرتے ہیں فیچر ویلیو کی مینز یعنی آپ جو ایف وی فانشن سے آپ یوز کر سکتے ہیں فیچر ویلیو کو گیٹ کرنے کے لئے مینز جیسے کہ آپ نے ابھی آپ نے ون لاکھ کا آپ نے کچھ سامان لیا تو آپ کو یعنی اس کو یعنی ون لاکھ کے جگہ آپ کو ون ایٹی یا ون فیفٹی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو گیٹ کرنا ہے تو اس طرح کی یعنی چیز کو اس طرح کی پیسے کو یعنی ہم کیا کہتے ہیں پیمنٹس کو فیچر ویلیو کہتے ہیں جس میں جیسے کہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کچھ پیرٹس میں جانے اس سال میں ابھی فس منکوں میں ون لاکھ کا میں سامان لاؤں گی پھر اس کے بعد جو اگلے تین مند کے بعد مجھے ان سامانس کے اوپر مجھے پانچ پچہ سار اور یعنی کیا کرنا ہے یعنی کمانا ہے تو اس طرح کی جو پیرٹس رکھتے ہیں آپ ایزیوم کرتے ہیں تو اس طرح کی پیسے کو ہم کیا کہتے ہیں ایماؤنٹس کو ہم ایف وی کرتے ہیں جس میں کونسٹن پیمنٹ ہوتے ہیں ویڈ آ کونسٹن انٹرس ریٹ یعنی کونسٹن پیمنٹ کے ساتھ کونسٹن انٹرس ریٹ بھی ہوتا ہے جیسے کی فار ایزیمپل آپ کو یعنی جیسے کی انڈسٹریز وگیرہ آپ کو یعنی کیا کرتے ہیں جیسے کی وومنز کو لونز دیتے ہیں ون لاکھ ون لاکھ آپ کو اگر آپ لون لیں گے تو آپ کو یعنی اس کے اوپر یعنی 45% یا کچھ یا 30% ایماؤنٹس آپ کو یعنی کیا دیتے ہیں آپ کو یعنی ایزا سبسیڈی دیتے ہیں اس طرح کی پیسے کو ہم کیا کہتے ہیں فیچر ایماؤنٹ کہتے ہیں جس میں کونسٹن ریٹ بھی ہوتا ہے انٹرس بھی کونسٹن ہوتا ہے برابر ہوتا ہے تو یہ اس کا جو پرپس کیا ہے جو فیچر ایف وی کا get the future value of an investment کسی investment میں سے آپ کو یعنی یاد کرنا ہے future value کو جو کی ریٹن کرتا ہے صرف ایف وی کو ہی future value کو ہی future value کا syntax کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ equal to fv fv means future amount کو نکلنا تو سب سے پہلے آپ کو rate دینا ہوتے ہیں rate means آپ کو کتنے پر سنم آپ کے اوپر rate ہے اور year کتنا ہے اور pmt means آپ کی amount کیا ہے and pv means present value کیا ہے اور tap means آپ کو installment مہنے کی پہلے تاریخ کو دینا ہے جو انجسٹری سے جیسے میں نے آپ لوگوں کا example لیا تھا آپ نے loan لیا ہے تو وہ لوگ کچھ یعنی آپ کو کہا دیں گے کچھ persons دو پرسن تین پرسن آپ سے لے لیں گے اس کو اس amount کو ہم کیا کہتے ہیں interest rate per period periods کی حساب سے monthly یا yearly the total number of the payments periodic پھر and month کتنے آپ کو کتنے year میں آپ کو complete کرنا ہے یہ the payments meet each periods must be entered as a negative numbers or negative numbers کے ساتھ آپ کو یعنی enter کیا ہوگا جو نمبرز پیرمنٹس اس کو ہم کیا کہتے ہیں پی ایم ٹی کہتے ہیں پی وی میلز جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا پی پریزنٹ ویلو کو کیا کہتے ہیں پی وی کہتے ہیں پریزنٹ ویلو آف دی فیچر پیرمنٹس اف اومیٹڈ یا اگر ہم زیروں مانیں گے تو پریزنٹ ویلو کو مست بی انٹیر ایسا نگی تو اس تیم یعنی ہم کیا دیں گے نگی تو لے لیں گے اگر آپ کو ایمون ہی نہیں ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں آئے گا tab آئے گا win payments are due 0 equal to